السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کو قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہوگی اور سب کے لیے عملی زندگیوں میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا اللہ پاک اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے اور اللہ پاک ہمیں اس کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کی بیورز آپ لوگ جانتے ہیں ہمارا دوسرا پارہ سورہ بکرہ جاری ہے اور دوسرا پارہ کہ الحمدللہ ہم نے پندرہ رکو مکمل کر لیے آج ہم اس کا سولما رکو شروع کریں گے دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترہ کیا نہیں دیکھا تُو نے الالذین ان لوگوں کی طرف جو خارجو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے وہم اور وہ اولوفن ہزاروں تھے حضر الموتی موت کے ڈر سے فقالات فرمایا لہم اللہ انہیں اللہ تعالی نے موتو مرجو ثم پھر اخیاہم زندہ فرمایا انہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی لاظو فضل بڑا مہربان ہے علی الناسی لوگوں پر ولیکن نہ اور لیکن اکثر الناسی اکثر لوگ لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے اب اس آیت کے متعلق بہت سے فقہان اندازے لگائے کہ یہ کس قوم کے متعلق بات ہو رہی ہے لیکن کوئی بھی اندازہ کسی بات پر بھی متفق نہ ہو سکے تو اکثر نے یہ بات تیہ کی کہ یہ آیت اس میں قوم کا ذکر نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے اس میں قوم سے زیادہ اس سبق کو اہمیت دی جاری ہے جو کہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے اس سبق اس میں اب یہ بھی اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ ایک علاقہ ایک علاقے کے لوگ جو ہزاروں تھے وہ بھاگ نکلے موت کے ڈر سے لیکن اللہ پاک نے ان پر پھر بھی موت کو مسلط کر دیا اس سے یہ اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی علاقے میں کوئی وبا پھوٹ پڑی ہو اور وہ وہاں سے موت کے ڈر سے بھاگ نکلے ہو جس طرح کے حالیاں ہمارے ساتھ کرونا کی وبا پھیلی اور پوری دنیا میں پھیلی اور پوری دنیا کے لوگوں کو اس نے کتنا پریشان کیا اور کتنی مشکلات کا شکار ہوئے لوگ تو اس آیت میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ لوگ بھاگ نکلے موت کے ڈر سے لیکن پھر بھی اللہ پاک نے ان پر موت کو مسلط کر دیا اور پھر اللہ پاک نے موت کے بعد انہیں زندگی عطا کر دی اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم سنو کہ کسی علاقے میں کوئی وبا پھوٹ پڑی ہے تو وہاں سے باہر نہ نکلو اور اگر تم اس علاقے میں موجود نہیں ہو تو اس علاقے میں نہ جاؤ اب قربان ہو جائیں اس بات پر بھی اس کول پر بھی اس فرمان پر بھی کہ اس میں بھی کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں کیا حکمت ہے کہ اگر جس علاقے میں وبا پھوٹ پڑی ہے ادھر سے کوئی تندرست لوگ باہر نکل آئیں گے تو بیماروں کی تیمارداری کون کرے گا اس لیے صحت مند لوگوں کا کام ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرتے ہوئے بیماروں کا خیال رکھیں اور اگر کوئی بیمار شخص اس علاقے سے باہر نکلتا ہے تو وہ اپنے جرسیم دوسرے لوگوں تک بھی پھیلائے گا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سن لو کہ کسی علاقے میں وبا پھیل گئی ہے تو وہاں سے نکلو نہیں اور اگر تم اس علاقے میں نہیں ہو تو اس علاقے میں داخل نہ ہو یہ مفہوم ہے آگے اللہ پاک کیا اشارت فرماتا ہے وَقَاتِلُوا اُرْ لَڈَائِ كَرُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ کی راہ میں وَعْلَمُوا اُرْ جَانْ لُو ان اللہ بشک اللہ تعالی سمیعن سننے والا علیم ان سب کو جاننے والا ہے من ذلزی کون ہے جو یقرد اللہ یقرد اللہ کرز دے اللہ تعالی کو کردن حسنا کرز حسنا فَجُدَّاعِ فَهُ تو بھڑا دے وہ اسے لہو اس کے لیے ادعافا کثیراتا کئی گنا زیادہ واللہ ورلہ تعالی یقبدو تنگ کرتا ہے وَيَبْسُتُو اور فراخ کرتا ہے وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف ترجاؤن تم لوٹائے جاؤگے اب اللہ پاک نے پہلی آیت میں کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں لڑائی کرو یعنی جہاد کا حکم رب تعالیٰ فرما رہا ہے پھر آگے رب تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں کرز دے جو اللہ کو کرز دے اور اللہ پاک اس کو کئی گناہ تک بڑھا دے اللہ پاک یہ مومنین کے دل میں شوق پیدا کر رہا ہے کہ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو گے اپنی جان کے نظرانے پیش کرو گے یعنی جان کے نظرانے تو پیش کرتے ہی تھے اور مال اگر جو خرچ کیا جائے گا تو یہ نہ سمجھنا کہ جو مال ہم نے خرچ کیا ہے وہ ضائع ہو گیا بلکہ اللہ پاک اس کو کئی گناہ زیادہ بڑھا کہ تمہیں عطا کرے گا یہاں پہ کرز سے مراد وہ کرز نہیں جو ہم دنیاوی ضرورتوں کے لئے ایک دوسرے سے مانگتے ہیں اور پھر مکمل ہونے ضرورت مکمل ہونے پر ایک دوسرے کو واپس لوٹاتے ہیں معاذ اللہ اللہ پاک تو اس خیال سے اس گمان سے بھی پاک ہے اللہ پاک یہاں کرز کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ پاک کی رہ میں اپنا مال خرچ کرے گا کوئی جان دے گا تو اللہ پاک اس کا عجر کئی گناہ بڑھا کہ اس کو دے گا اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرنا بھی ہمارے لئے رب تعالیٰ بہتر کر دیا اس کو ہمارے لئے بخشش کا ذریعہ بنا دیا علم طرح کیا نہیں دیکھا تم نے علی المال آئی گروہ کی طرف میں بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے من بعدی موسیٰ موسیٰ کے بعد اذ جب قالو کہا انہوں نے لنبی لہم اپنے نبی کو ابعث مقرر کر دو لنا ہمارے لئے مالکا ایک امیر نو قاتلو ہم لڑائی کریں گے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں قالا نبی نے کہا حل اسیتم کیا ایسا نہ ہو کہ ان کتبہ علیکم کہ تم پر فرض کر دیا جائے القدالا جہاد اللہ تقاتلو تو تم جہاد نہ کرو قالو وہ کہنے لگے وما لنا اور نہیں ہمارے لئے اللہ کے نا نقاتلہ ہم جہاد کریں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں وقد اور یقینا اخرجنا ہم نکالے نکالے گئے من دیارنا اپنے گھروں سے وابنائنا اور اپنے فرزندوں سے فلمہ مگر جب قتلہ علیہ ملک تالو جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد تولو تو مو پھیر لیا انہوں نے اللہ مگر قلیلا چند منہ ان میں سے واللہ اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے بزوالمین ظالموں کو اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے ہزار سال یا اس سے بھی زیادہ سے پہلے کی بات ہو رہی ہے جس قوم کے پیغمبر حضرت سموئیل علیہ السلام تھے تو ان سے ان کی قوم کہہ رہی ہے کہ آپ اللہ سے کہیں کہ ہم پر جہاد فرض کر دے اس زمانے میں بنی اسرائیل پر امالقہ قابض ہو گئے تھے وہ ان کو قتل کرتے اور ان کو اس علاقے سے فلسطین کے علاقے سے نکالنا چاہتے تھے تو انہوں نے پھر اپنے نبی سے کہا کہ اللہ سے کہیں ہم پر جہاد فرض کر دے تاکہ ہم بھی لڑیں اور ہم بھی ان کو یہاں سے نکال باہر کریں تو نبی تو جانتے تھے ان کی ہیلے بہانوں کو نبی نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور تم جہاد سے انکار کر دو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہم تو انکار نہیں کریں گے لیکن آخر وہی ہوا جو نبی نے کہا تھا جب اللہ پاک نے جہاد فرض کیا تو انہوں نے انکار کر دیا چند لوگ تھے جو جہاد کرنے والے تھے ویورز آج کا ہم یہیں تک ختم رکھیں گے اس کا نصف حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ و آخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمین